پاری مسلم میں حدیث ہے نبیل اسلام ایک جگہ سے گزرے آپ نے دیکھا کہ ایک شخص کے اوپر لوگوں نے سائبان کے ذریعے سایہ کیا ہے تو آپ نے فرمایا اسے کیا ہوا ہے سب لوگ اس کی خدمت میں لگے ہیں حالانکہ نبیل اسلام کو بتایا جا کہ اس نے روزہ رکھا ہے تو آپ نے فرمایا اس نے روزہ رکھا ہے سب کو کلک میں ڈالا ہوئے تو سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی کا کام نہیں ہے یہ آپ نے اس موقع پر ارشاد کنیا ہے اچھا اس سے بعض لوگوں نے یہ نکال لیا کہ سفر میں روزہ رکھنا حرام ہے کیونکہ حضور نے تو کنٹم کیا ہے لیکن مسلم شیف میں حدیث موجود ہے ایک صحابی نے پوچھا جیسے اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ قرآن پار میں تو اللہ تعالی نے کہا ہے کہ مسافر بھی اور مریض روزہ جو ہیں وہ موقع کر سکتا ہے بات کے دنوں کے لئے تو کیا میں سفر میں روزہ بھی نہ رکھوں تو آپ نے تمہیں یہ ایک رخصت ہے چاہو تو لے لو اور رکھنا چاہتے ہو تو رکھ لو اب ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ وہ سفر کیسے ہوئی ہے کہ مثلا آج کل جو سفر ہے میں آلموس پندنہ سال تک ایک ایسے روٹ پہ سفر کرتا رہوں اسلامباد سے جیلم اور جیلم سے اسلامباد کے میرے ہر رمضان کے آٹھ روزے تو سفر میں آتے تھے لیکن میں اگر وہ آٹھ چھوڑوں تو شوال میں تو مجھے ہی رکھنے ہے لیکن مجھے کیا طرح دیتا ہے میں یہاں سے آئیس میں بیٹھتا ہوں دو گھنٹے بعد جا کے اٹھر جاتا تھا وہ دو گھنٹے کی تکلیف جو آج کل اے سچ کوئی تکلیف نہیں جیتی روڑ کے اوپر